ہاں پھوم حیاتل میں غیرت توفیق شجاہت رکھتا ہوں میرے بھاجب اللہ السلام بھائیوں اور معزز مہمانان گرامی سابق لپیچرمن حضرت بولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور دیگر علماء کرام جو زدیر پہ بیشے ہوئے ہیں میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور گونر فارم کے بھئیور آئے عوام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میرے بھاجب اللہ السلام بھائیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پران مجید کے اندر اصلاح کرمایا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَبِعَا تم سب کے سب بلکر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آج ہم نے تونیت کا بودھ بنایا ہے آج ہم نے علاقائیت کا بودھ بنایا ہے آج ہم نے رشتہ داری کا بودھ پالے رکھا ہے آپ کو معلوم ہے جس وقت آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا تاج پہلا اس کے بعد بھائیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بودھ رکھے گئے تھے اسی طرح ہم نے قومیت کا بودھ اپنے آستین کے اندر چھپائے رکھا ہے آج جب ارکشن کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا فلا رشدار ہم سے ناراض ہو جائے گا فلا ممبر صاحب ہم سے ناراض ہو جائے گا لیکن ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ رب جب ہم سے ناراض ہوگا تو ہماری دنیا بھی پکڑ جائے گی ہماری آخر بھی تباہ و بربات ہوگی رہ جائے گی آج علماء اکرام آپ سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیت مان رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیں اپنی رشتہ داری ستا کی ہے ہمیں اگر کسی نے دنیا کے اندر احسان کیا ہے تو وہ احسان تو یاد آتا ہے لیکن جب ناموسِ صحابہ کی بات آتی ہے تو اس لیے اس ملی کی آتر گلنے والے یہی علماء اکرام ہوتے ہیں اور ناموسِ صحابہ آپ نے خود سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ محرم کے اندر خلفہ راشدین کے اوپر جو تبرہ بازی کی گئی ہے کیا ہماری ذمہ داریوں نے یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم ناموسِ صحابہ کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا قربانی پیش کر کے ہم فخر محسوس کریں لیکن ہم یہاں رشتہ داروں کو ووٹ دے کر فخر سے کہتے ہیں ہم نے فلا کا سپورٹ کیا ہے لیکن ایسے لوگوں کو ہم متخب کر کے گھر اس ملی بیٹھتے ہیں سمن بکمن عمیون ہوتے ہیں جو گمبے ہوتے ہیں جو پہرے ہوتے ہیں جو حق دیکھنے سے قاسر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو پینتیس ہزار ووٹ رو کے اوپر مسلط کر کے بعد میں ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں فلا ممبر نے ہمارا کام نہیں کیا ہے لیکن ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں حسین علمال پدری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ظالم سے پڑھ کر مظلوم پر زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنے ظلم کی خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے آج آپ کے پاس موقع ہے آپ علماء اکرام کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی آپ کی آخرت بھی بدل جائے گی لیکن اگر آپ قومیت کے دلتل میں پستے ہو شین یشکڑ کے خول میں گس جاتے ہو تو پھر اسی طرح ہم لوگ ظلیل ہو کے رہیں گے یہاں گندن کا بوڑا نے پچیس سال ہو گئے ہیں ہمارا یہ ہلدہ لکھ ہوا ہے آج تک کسی نے گندن کے بارے میں عبارت نہیں اٹھائی ہے جو ممبر متخب ہو کر اس ملی میں جاتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے وہ گنگا ہوتا ہے اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو اس کو اس ملی میں بیز گراب لوگ کیا دکھانا چاہتا ہے کیا بتانا چاہتے ہیں کیا دیامر کے اندر ایسے لوگ بھی بستے ہیں ایسے لوگوں کو بھی ووٹ دیا جاتا ہے جت کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے جت کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا ہے جو دین اسلام کے حفاظت کے لیے آج تک اس نے آواز نہیں اٹھائی ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہے خلفائے راشدین کی فضیلت کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے میرے بھائیو خلفائے یہ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں اگر آپ صرف ووٹ بانے آئے خلفائے راشدین کا رام بتائیں خلفائے راشدین کا نظام بتائیں خلفائے راشدین کا مناقب بتائیں خلفائے راشدین کے کس کام کے لیے قربانی دیجیم ان کو پتا نہیں ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ جیب کس طرح برنا ہے عوام سے کس طرح دوکہ کرنا ہے جھوٹے وعدے وعید کر کے لوگوں سے ووڑ لینے کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں یہ لوگ اس لیے آپ کے پاس موقع ہے آپ علماء کا ساتھ دیجئے آپ علماء کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوس نہیں کریں گے علماء نے جب سے اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے جاہے دینی ہو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسجد کا امام غائب ہے نماز کی شٹی ہونی چاہے سنا ہے کبھی آپ نے آپ نے یہ سنا ہے کہ آج مسجد میں آزان نہیں ہوگی ہے آپ عالم صاحب غائب ہے نہیں عالم اپنی ذمہ داری کو دینی ذمہ داری کو اخصد طریقے سے انجام دے رہا ہے اور دنیا بھی ذمہ داری بھی ہم ان جیسے لبوں سے ہزار درجہ بہتر جانتے ہیں کہ ماں باپ کے حکوم کیا ہے واردین کے حکوم کیا ہے پڑوسی کے حکوم کیا ہے ووٹر کے حکوم کیا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے جس چڑھائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول پڑا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے واردین کے طرف نظر رحمت سے دیکھیں تو حضر اپنے کا سواب ملتا ہے لیکن یہ گرین ویڈ لوگ ان کو پتا نہیں ہے ان کو یہ پتا ہے شراب کس طرح پینی ہے زنا کس طریقے سے کرنا ہے ڈاکے کس طریقے سے ڈال لے ہیں بھائی یہ لوگ کل قیامت کے دن تمہارے سفارش نہیں کر سکتے ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں وہ دوسروں کی سفارش کیا کریں گے حدیث نبیلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آنیم بھائی اول اتنے لوگوں کی سفارش کریں گے جیسے آسمان میں ستھارے ہیں ہم آپ کے دنیا میں بھی کام آتے ہیں نماز چلادہ ہم پڑھاتے ہیں نکاح ہم پڑھاتے ہیں کان میں آزان ہم دیتے ہیں اور دینی مسائل ہم بتاتے ہیں امامت صورہ کے صورہ کے فرائض ہم انجام دیتے ہیں اگر یہ جو چوتھا کنڈیڈیٹ کھڑے ہیں تیرا کنڈیڈیٹ ان میں سے کسی کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہو ہاتھ اٹھا گے بتائیں آپ نماز پڑھ سکتے ہو جب امامت صورہ میں ان سے آپ راضی نہیں ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کے چہرے پر سنت نبی نہیں ہے ان کے سر پر لبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی نہیں ہے ان کے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق کرتا نہیں ہے یہ ٹائپ پٹ میں ٹیٹ بن کر اور انگریز بھون میں ٹائپ پٹ میں فٹ ہوتے ہیں تو جب آپ ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو تو اپنی شہادت کو ان لوگوں کے لیے استعمال کر کے کل قیامت کے دن اللہ تبارک وآلہ کے سامنے کیا جواب دو قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن محشر کا حشر ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک وآلہ ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اس کے امام کے تباہ کرنے والوں کے پیچھے بلائے جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے آپ میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بٹو صاحب اور امران نیازی کے ساتھ جاؤ گے یا قائد جمعیت حضرت بولانا فضل الرحمن صاحب جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے علماء کرام کی تعداد لاکھوں میں ہے لاکھوں میں ہے آپ ان کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہو یا ان کے دین طبقے کے ساتھ جنہوں نے ختم نبوت پر ہزاروں حملے کیے ہیں ختم نبوت کے قانون کو غیر معصر کرنے کے لئے انہوں نے اتنے حربیں استعمال کیے ہیں اس سے پہلے کسی حکومت نے استعمال نہیں کیا اور یہ نیازی صاحب جو اپنے آپ کو وزیرعظم کہتا ہے ہم ان کو سیلیکٹر ریجیکٹر کہتے ہیں اس کو تو اس بات کا علم نہیں ہے خاتم النبیین کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ناؤزم اللہ یہ کہتا پھرتا ہے پکواس کرتا ہے کہ صحابہ اکرام درپوک ہے آپ ایسے لوگوں کی سپورٹ کرو گے یہاں نہیں نہیں ہاتھ اٹھا کی جواب دے کم قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ بھی جواب دے ہوں گے اگر ایسے لوگوں کو ووٹ دوگے ایسے لوگوں کو منتخب کرو گے تو کل قیامت کی دن جہاں امران نیاتی سے پوچھا جائے گا وہاں آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کو وزیر اظم بنانے میں یہاں ان کے لوگوں تینڈیٹ کو منتخب کرنے میں آپ کا بھی کردار ہے تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دوگے آپ دوسروں کے دنیا کو سمارنے کے لئے اپنی آخرت کو برباد مت کرو بلکہ یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے پتیس سال کے بعد آپ کے حلقے میں ایک آنمی دین اور جمعیت النماء اسلام وہ جمع تھے جس کے بارے میں حضرت بولانا شیخ الحدیث حضرت بولانا زکریہ رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے تبلیغی نساب لکھی ہے جس نے فضائل آمان لکھی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے جو رکڑیت ساجی کا فارم فل کیا ہے اس پرچی کو میرے کفن کے اندر دالا ہے تاکہ مجھے یقین ہے اللہ رب العزت کے ذات پر کہ کل میں اس پرچی کے وجہ سے میری نجات ہوگی آج علماء کو دیکھ کر دور مت بھاگو علماء آپ کے خیر خواہ ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے دین کے بھی محافظ ہیں آپ کے دنیا کے بھی محافظ ہیں لہٰذا میں آپ سے ایک اہد لینا چاہتا ہوں کہ ان قومیت پرستی کے بدون کو چھوڑ دو قومیت پرستی میں بہت ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ایک شین کا نرہ لگاتا ہے دوسرا یشکن کا نرہ لگاتا ہے لگانے کے بعد لوگوں کو بے اقوف بنا کے ووٹ بٹھورتا ہے ووٹ بٹھورنے کے بعد وہ پھر رفع چکر ہوتا ہے وہ اسلامباد میں ڈرے ڈالتا ہے شراب نرشن کے مہترے چلتی ہیں وہ گلگت میں جا کر آرام سے سوتا ہے ایسے لوگوں کو ووٹ دیکھنا اپنے آقابت کو خراب مت کرنا میں آخر میں آپ سے اہد دیتا چاہتا ہوں اگر آپ علماء کی جواد کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ میں جیت چاہوں یا ہار چاہوں یہ آپ کا فیصلہ ہے صرف آپ نے ووٹ کے ذریعے سے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے میں آپ کو نارے تکبیر نارے تکبیر کتاب پٹھپا کتاب پٹھپا کتاب پٹھپا میں ایسی پر اتفاع کرتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ